اسلام علیکم فرینڈز ویلکل پر حیدر اباس آفیشل اور آج جو میں ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اس کا ٹاپک ہے عید العزہ عید قربان اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور جو مین اس ٹاپک کے اوپر جو بات کرنے کا مقصد ہے میرا آج کا وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا اور اس کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو چھلے گے تو اس کو لائک کریے گا اور اپنے قیمتی رائے کمنٹ کے تھرور دے گا تو یہ چلتے ہیں ویڈیو جو عید العزہ ہے یہ ہم کیوں مناتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو واقعہ ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمان قوم کے اوپر بھی یہ فریضہ رکھا ہے کہ ہم جو ہے عید العزہ پر قربانی دیں اور اپنی اپنی سکت کے مطابق چاہے حصہ ڈالیں یا قربانی کریں تو اس جو عید العزہ ہے اس کے پیچھے کا بیسک کانسپٹ کیا ہے کہ اللہ کو قربانی چاہیے تو یہ سب بے شک اللہ کو تو نہیں ڈائریکٹ لی جاتا ہے انڈائریکٹ لی ہے کیونکہ یہ ہمارے ڈیٹ کی طرح ہے ہمارے عمل کی طرح ہے تو اسی طرح اگر ہم یہ بہتر عمل کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ہماری جو کے زندگی میں کوشش بھی رہتی ہے کہ ہم تمام وہ عمل کریں ان باتوں پہ عمل کریں جو اللہ پاک نے ہمیں کہیں ہیں تو ہم عید العزہ بھی اسی طرح جوش کے ساتھ خوشی کے ساتھ خوشمودی کے ساتھ اور ہر مسلمان اپنی اپنی سکت کے مطابق عید العزہ کا جو ہے وہ دن سیلیبریٹ کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنی قربانی کر کے چاہے وہ بکرے میں حصہ ڈالے یا گائے میں حصہ ڈالے یا جو بھی چیز اپنے علاقے والوں کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں تو عید قربان میں جو ہے اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کے دور میں جب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مٹن جو ہے وہ کافی ایکسپنسف ہے اور بیف بھی بہت ایکسپنسف ہے اور نارمل طبقے کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جبکہ آج کل تو پاکستان کے حالات اور پوری دنیا کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو میڈل کلاس سے پہلے جو کہ افورڈ کر لے دیتے مہینے میں ایک دو بار مٹن یا بیف کھاتے تھے اب تو وہ بھی نہیں کھا سکتے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کانسپٹ کتنا اچھا ہے کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک رشتہ داروں میں کرتے ہیں اور علاقے والوں میں کرتے ہیں کچھ خود کھاتے ہیں تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ بہت ضروری ہمیشہ سے تھی کیونکہ ایک اس قسم کا ایک غریب طبقہ ایک میڈل کلاس اور ایک اپر کلاس تو شروع سے اس دنیا میں رہا ہے تو اللہ تعالی نے ان تک دسٹریبیوشن کے لیے یہ جو ہے عیدِ قربان کا ایک بہت خوبصورت جو ایونٹ ہم مسلمانوں کے لیے بنایا اور ہم سب اس کو اپنی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اور ہم سب کو اپنا اپنا انٹوٹس میں اپنی اپنی سکت کے مطابق ڈالنا چاہیے جیسا کہ ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو عید العزا ہے یہ ہم کیوں مناتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو واقعہ ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمان قوم کے اوپر بھی یہ فریضہ رکھا ہے کہ ہم جو ہے عید العزا پر قربانی دیں اور اپنی اپنی سکت کے مطابق چاہے حصہ ڈالیں یا قربانی کریں تو اس جو عید العزا ہے اس کے پیچھے کا بیسک کانسپٹ کیا ہے کہ اللہ کو قربانی چاہیے تو یہ سب بے شک اللہ کو تو نہیں ڈائریکٹ لی جاتا انڈائریکٹ لی ہے کیونکہ یہ ہمارے ڈیٹ کی طرح ہے ہمارے عمل کی طرح ہے تو اسی طرح اگر ہم یہ بہتر عمل کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ہماری جو کے زندگی میں کوشش بھی رہتی ہے کہ ہم تمام وہ عمل کریں ان باتوں پر عمل کریں جو اللہ پاک نے ہمیں کہیں ہیں تو ہم عید العزا بھی اسی طرح جوش کے ساتھ خوشی کے ساتھ خوشمودی کے ساتھ اور ہر مسلمان اپنی اپنی سکت کے مطابق عید العزا کا جو ہے وہ دن سیلیبریٹ کرتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ امریڈشتہ داروں کے ساتھ اپنے محلے داروں کے ساتھ اور اپنی قربانی کر کے چاہے وہ بکرے میں حصہ ڈالے یا گائے میں حصہ ڈالے یا جو بھی چیز اپنے علاقے والوں کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں تو عیدہ قربان میں جو ہے اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کے دور میں جب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مٹن جو ہے وہ کافی ایکسپینسیو ہے اور بیف بھی بہت ایکسپینسیو ہے اور ایک نارمل طبقے کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جبکہ آج کل تو پاکستان کے حالات اور پوری دنیا کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو میڈل کلاس سے پہلے جو کہ افورڈ کر لے دیتے ہیں مہینے میں ایک دو بار مٹن یا بیف کھاتے تھے اب تو وہ بھی نہیں کھا سکتے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کانسپٹ کتنا اچھا ہے کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک رشتہ داروں میں کرتے ہیں اور علاقے والوں میں کرتے ہیں کچھ خود کھاتے ہیں تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ بہت ضروری ہمیشہ سے تھی کیونکہ ایک اس قسم کا ایک غریب طبقہ ایک میڈل کلاس اور ایک اپر کلاس تو شروع سے اس دنیا میں رہا ہے تو اللہ تعالی نے ان تک دسٹیبیشن کے لیے یہ جو ہے عید قربان کا ایک بہت خوبصورت جو ایونٹ ہم مسلمانوں کے لیے بنایا اور ہم سب اس کو اپنی خوشی کے ساتھ بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اور ہم سب کو اپنا اپنا انٹوٹس میں اپنی اپنی ساکت کے مطابق ڈالنا چاہیے پھر آج کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں دوبارہ سے اپنے ویورز کے ساتھ انٹیچ ہو جاؤں اور بہت کیونکہ دنوں کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہے اور انشاءاللہ اس طرح ویڈیوز آتی رہیں گی میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ڈیلینا ہو کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے ویڈیوز آنا بند ہو گئی تھی لیکن انشاءاللہ دوبارہ سے کنٹینل ہو جائیں گی اور اس عیدے کلمہ پہ جو ہم نے ایک چھوٹا سا ایک بات کی ہے اور اس پہ ہم نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مزید موضوعات پہ جو کہ ہمارے اردکرٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح بات کریں گے اور اس کے الگرک پہلوں سے چیزوں کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو چھلے گے تو ضرور لائک کریے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تھینکی سو مچ اللہ آفیس